یہ دو ماہ میں الیکشن نہیں کرا سکتے انتخابات تب ہوں گے جب میں کراؤں گا کارکن صبر کریں وہ پھل ملے گا جس کا آپ کو اندازہ نہیں تمام دکھ درد دور ہو جائیں گے سابق صدر عاصف زرداری کی جیالے ٹکٹ پولڈر سے گفتگو کہا زر مبادلہ زخائر سو ارب ڈالر تک پہنچاؤں گا فوج کا خرچ بڑا نہیں خامخوا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جن کو سیاست نہیں آتی ان کے پاس حل بھی نہیں ہوتا اسی لیے وہ ہونے والی چیز کو کبھی نہیں ہونے دیتے یکم جولائی سے بازار اور دکانے رات آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ وزرائیالہ نے تابعنائی بچت پلان میں وفاہ کی فیصلے کی تاہیت کر دی گرین انرجی منصوبے پر عمل درامت ہوگا پرانے بلپ کی جگہاں ایل ایڈی لائٹس لگیں گی ایمپورٹڈ فیول کا بل بھی نیچے لائے جائے گا سالانہ اٹھائیس کروڑ بیس لاکھ ڈالر کی بچت ہوگی وزیر منصوبہ بندی ایسن اقبال کہتے ہیں ای پاکستان کے ذریعے ڈیجیٹل انقلاب لائیں گے فلٹ پروٹیکشن منصوبہ بھی شروع ہوگا جو کابینہ نے پیکج منظور کیا تھا کہ انرجی کو بچانے کے لیے دکانوں کو اور کمرشل سینٹرز کو آٹھ بجے بند ہونا چاہیے اسی طرح جو ہمارے ملک کے اندر لائٹس ہیں جو پرانے بلب ہیں ان کو ختم کر کے لیڈی لائٹس پر سوچ کیا جائے اور اسی طرح جو گیزرز ہیں ان کے اندر جو انیفیشنسی ہے اس کو دور کرنے کے لیے وہاں پر ان کو اپگریڈ کیا جائے یہ وہ ایسے اقدامات ہیں جس سے ہم سالانہ ایک ارب ڈالر کی بچت کر سکتے ہیں بجٹ میں ریلیف کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کے ماراثن اجلاس بجٹ میں تیرہ سو ارب روپے کی سبسیڈیز دی جائیں گی پیٹرول بجلی اور گیس کے لیے نو سو پچھتر ارب روپے مختص وفاقی ترقیاتی بجٹ سات سو سے بڑھا کر نو سو پچاس ارب کرنے کی منظوری آئی ٹی برامدات بڑھانے کے لیے فکس ٹیکس ریجیم لانے کا فیصلہ وزیراعظم نے آئی ٹی شعبے میں برامدات کو چار ارب پچاس کرو ڈالر تک بڑھانے کا حدف دے دیا ایک لاکھ نوجوانوں میں مفت لیپ ٹاپ تقسیم کیا جائیں گے حکومت کسانوں کو خاد پر براہرہ سبسیڈیزے کی ہماری تجویز یہ جا چکی ہے کہ سٹیٹ بانک کو سولر پینل انڈسٹریز کو لگانے کے لیے اور بلخصوص ایکسپورٹ انڈسٹریز کو لگانے ریتی انٹریسٹ ریٹوں پر دیے جائیں تاکہ یہ فوری طور پر یہاں پر ایمپلیمنٹ ہو سکے اور ان کے لیے ایک سپیشل کوٹاز مختصف کیے جائیں تاکہ ان کی کاسٹ اور پروڈکشن کم آ سکے اور ایکنومی کی ریوائیول بھی ہو سکے ایف پی سی سی آئی نے تبانائی کی بڑتی قیمتوں کو سنتوں کے لیے بڑا مسئلہ کراہ دے دیا نائب صدر شبیر منشاہ کہتے ہیں سنتوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بلند چرہ سود اور مسلسل بڑتی تبانائی کی لاکت ہے انڈسٹریز کو سولر پینل پر منتقل کرنے کے لیے ریائیتی شرعہ پر کرزے دینے کی تجویز بھی دے دی نام ہی کو جو ہوا سیاسی احتجاج نہیں بغاوت تھی بغاوت اور سرکشی کو احتجاج کا نام دے کر ماف نہیں کیا جا سکتا وزرد داخلہ نانسان آؤلہ نے واضح کر دیا بولے جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور آگ لگائی گئی حساس تنصیبات جلا دی گئے کیا یہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی میں نہیں آتا کارروائی آرمی ایکٹ کے تحت نہیں تو کیا ٹریفک ایکٹ کے تحت ہوگی بابا رحمت نے سازش کر کے نواز شریف کو ناہل کیا انصاف کا جھنڈا میرے ہاک میں ہے شاہ محمود قریشی کا ڈیالا جیل سے رہائی کے بعد بڑا دعوی کہا قید تنہائی میں ایک مہینہ گزارا چیزوں کا جائزہ لینے کا وسیع وقت ملا کارکن حوصلہ رکھے حمت نہ ہاریں ہر غروب کے بعد تلوب ہی ہوتی ہے اس تلوب کا انتظار کیجئے بشرا بی بی کی رازدار فراغوگی کے اساسوں میں ہوش اڑا دینے والا اضافہ صرف تین سال میں دولت چار سو بیس فیصد بڑھ گئی بزدار دور میں ایک سو سترہ بینک اکاؤنٹس میں ساڑھے چار عرب کی ٹرانزیکشنز کا انکشاف ڈیڑھ عرب روپے کی جائدادیں بھی نکلائیں کیش بوائی نے فراغوگی کے چھاسی کروڑ منتقل کرنے کا اعتراف کر لیا امنسٹی سکیم سے فائدہ اٹھا کر پچاس کروڑ کا کالا دھن سفید کر آ گیا فراغوگی کے نام بائیس گاڑیاں بھی ریجسٹرڈ نیب نے ملزم میاں بی بی کو آٹھ جون کو طلب کر دیا بشرا بی بی کا مخدمات کی تفصیلات گرفتاری رکوانے کے لیے ہائی کور سے رجوع پنجاب حکومت سے مخدمات کی تفصیلات آج طلب عدالت نے بشرا بی بی کی گرفتاری روکنے کا فوری حکم دینے کی صدا مسترد کر دی آئندہ سماعت ساتھ جون کو ہوگی کوئٹا میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف غدداری کیس کا مدعی قتل ایڈوکیٹ عبدالرزاق گھر سے گاڑی میں عدالت جا رہے تھے گھات لگائے افراد نے فائرنگ کی اور فرار ہو گئے عبدالرزاق ایڈوکیٹ کو پندرہ گولیاں لگیں واقعے کے خلاف وکلا کا عدالتوں کا بائی کارٹ وزرعظم کے معاونے خصوصی عطاولہ تارر نے پی ٹی آئی سربراہ کو واقعے کا ذمہ دار قرار دے دیا یہ ایک وکیل کا صفاکانہ قتل ہے یہ انصاف کا قتل ہے کہ اب وکیلوں کی اگر ٹارگٹ کلنگ آپ نے شروع کر دی اور صرف اس وجہ سے کر دی کہ وہ آپ کے خلاف سنگین غداری کے مقدمے میں اپنا کردار ادا کر رہے تھے عبران احمد نیازی صاحب کے خلاف جو قتل کا مقدمہ درج ہوگا مکمل تفتیش ہوگی ان کی ٹارگٹ کلنگ کے ذمہ دار عمران احمد نیازی صاحب ہیں ایک وکیل کو اتنے بھونڈے طریقے سے اتنی صفاکی سے قتل کر دینا شہید کر دینا ایکزیکیٹیف سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کریں انکواری کمیشن بنانے سے قبل ہم سے پوچھا تک نہیں گیا محض الزامات کی بنیاد پر ججز پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا پرس کانفرنس کر کے ججزوں پر الزامات لگائے گئے انڈیبل ٹوٹر ہانڈل کا پتا کریں کہ وہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے آڈیو لیکز کمیشن کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس اٹرنی جرنل نے جواب دیا کیس تاثب نہیں مفادات کا ٹکراؤ ہے انکواری کمیشن کے خلاف کیس کے بنچ پر اعتراض ہے عدالت نے بنچ میں شامل تین ججز پر حکومت کے اعتراض پر فیصلہ محفوظ کر لیا سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کے خلاف دار درخواستیں سمات کے لیے مقرر چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بنچ آج سمات کرے گا جسٹس نجاز علیہ السن اور جسٹس منی وختر بھی بنچ میں شامل ہوں گے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتنا دے چکی ہے لہور میں آندھی کے ساتھ یالہ باری اور توفانی بارش درخ تو کھڑ گئے دیواریں گر گئیں شاک باغ میں بچھلی کے کھمبے میں کرنٹ آ گیا ایک شک شام بہاک خاتون اور دو بچوں سمیت چار افراد جھلس گئے مال روٹ پر بارش سے الہمرا آرٹ سینٹر پانی پانی ہو گیا دونوں ڈراما ہالز کی چھتیں بھی ٹپک پڑیں لکشمی چاک ایپٹروٹ بلکشن راوی سمن آباد میں تیز بارش شہر کے نشیدی علاقے ٹھوک کر وزیلالہ پنجاب موسن نقوی کا حادثات و مفلوج افراد کے علاج مالجے کے لیے انقلابی قدم لاہور سمیت پنجاب بھر کے لیے پیراپلیجک سرویسز کا آغاز سمن آباد اسپتال میں پیراپلیجک سرویسز میسر ہوں گی ٹراما سپائنل کارڈ سرجری کے لیے پہلی مرتبہ پنجاب میں پانچ سنٹرز قائم کیے جائیں گے انڈیپینڈنٹ ہسپتال فیصلہ باد کے ڈاکٹرز کی سنگین غفل ہسپتال میں لائی گئی خواتین کے مبینہ طور پر غلط آپریشن کر دیے گئے جس خاتون کی ٹانک آپریشن کرنا تھا اس کا پتہ نکال دیا ہسپتال میں ایک ہی نام کی دو خواتین کی آپریشن ہونا تھے روڈا کے بننے کا مقصد ہی انوارمنٹ پوٹیکشن، کنزرویشن اور ریہیبیلیٹیشن تھا فلڈ پوٹیکشن اور گراؤن وارٹ ریچارج کو لے کے بڑی اہمیت کا حاملہ جس کے لیے ویسٹ وارٹر ٹیٹنوں پلانٹس لگائے جائیں گے جو کہ ویسٹ وارٹر کو ٹریٹ کرنے کے بعد ریور راوی کے اندر شامل کریں گے راوی کنارے نیا شہر روڈا آثورٹی کا ماہولیاتی سروے مکمل محمود گوٹی میں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پر چھے ماہ تک کام مکمل ہو جائے گا ریہ راوی کی بحالی سے ان سے علاوی صورتحال پر قابل پانے میں مدد ملے گی دریکٹر انوارمنٹ کے مطابق شہر کے زیر زمین پانی کی سطح کو بھی اوپر لائے جا سکے گا سندھ حکومت کا ایدو لزا پر تنخاہیں 23 جون کو ادا کرنے کا اعلان تمام محکمہ تنخاہیں اور پنشن یکم جولائی کے بجائے 23 جون تک ادا کریں محکمہ خزانہ کی ہدایت نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا نئی تاریخ رقم ہو گئی ایک سو تیس سال میں پہلی بار کوئی برطانوی شہزادہ عدالت میں پیش برطانوی شہزادہ حیری لندن ہائی کورٹ میں بطور گواہ پیش ہوئے شہزادہ حیری نے برطانوی میڈیا گروپ موسیقی